بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم امید کرتی ہوں کہ آپ سب اللہ تعالی کے فضل و کرم سے بلکل خیریت کے ساتھ ہوں گے جی تو آج ہم گھر میں ہوم میٹ شورما ساس اور ہوم میٹ شورما مسالہ بنانے لگے ہیں جس سے آپ کے لئے گھر میں شورما بنانا بہت ہی آسان ہو جائے گا اور بلکل بازار جیسا بنے گا تو چلیئے آئیے سے ہم سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے ہم شورما کا مسالہ بنائیں گے تو اس کو شورما مسالہ بھی کہتے ہیں شورما گرم مسالہ بھی کہتے ہیں یہ آپ ضرور گھر میں تھوڑا سا اکٹھا بنا کے رکھ لیں تاکہ آپ کو جو ہے نا جب بھی آپ نے بنانا ہو تو آپ کے لئے بہت آسان ہو جائے گا تو اس کے لئے سب سے پہلے ہم دو ٹی سپون جو ہے وہ لانگ لے لیں گے ٹو ٹی سپون کیونکہ یہ بہت تھوڑا سا ڈلتا ہے تو آپ تھوڑا سا اکٹھا بھی بنا کے رکھ سکتے ہیں اس کونٹیٹی کو ڈبل کر کے بنا لیں اتنی کونٹیٹی میں نے بنایا یہ بھی جو ہے نا وہ ایک دفعہ چل جائے گی گرین الائچیاں ہم لیں گے آٹھ حدد بہت چھوٹے سائز کی نہیں ہیں اگر آپ کی بہت چھوٹے سائز کی ہوں تو پھر آپ زیادہ کر لیں یہ بڑے سائز کی ہیں تو یہ میں نے آٹھ لیں اس کے ساتھ ہم بلیک الائچیاں لیں گے جو بڑی گرم مسالے والی الائچیاں ہوتی ہیں یہ بھی بڑے سائز کی ہی ہیں مطلب موٹی والی ہیں یہ ہم نے چھے لیں ہیں اگر آپ کی چھوٹی ہوں گی تو آپ اس کے اندازے سے جو ہے وہ ایک آدھی زیادہ ایکسٹرا کر لیں یہ لیکن ہم نے بڑے سائز کی لیے اور الائچیوں کو ہم تھوڑا سا موٹا سائز میں زرہ توڑ لیں گے کوٹ لیں گے تاکہ جو ہے نا وہ ہمارے گرائنڈر میں ان کو باریک پسنے میں جو ہے نا وہ مشکل نہ ہو آپ چاہیں تو ایسے بھی ڈال لیں گے زیادہ درہ پیسنا پڑے گا اس میں تھوڑا سی کھل جائیں گی جب یہ تو ذرا جلدی جو ہے نا وہ ہو جاتی ہیں موٹا موٹا سا ہم اس کو جو ہے وہ پیس لیں گے تاکہ وہ ہمارا مسالہ جو ہے نا وہ اس میں آرام سے پیسی جا سکے وہ جی تو اس کے ساتھ جو ہے وہ ہم cinnamon sticks لے لیں گے 7, 8 یا آپ کے سامنے quantity آپ کے سامنے ہے چھوٹے پیسیز بھی ہیں کچھ اس میں بڑے پیسیز بھی ہیں تو تقریباً finger جتنے پیسیز ہوں تو وہ آپ نے 7, 8 پیس لینے ہیں میں آپ کو یہ idea دے دیا کہ finger جتنے وہ 7, 8 پیس آپ کو چاہیے ہیں اس میں کچھ اگر چھوٹے پیس ہیں تو وہ آپ خود adjust کر لیں یہ جائفل کا ہم نے ایک دانہ کہہ لیا آپ لیا ہے اس کو ہم نے موٹا سا یہ ہوتا ہے ہلکا سا اس کو ہم نے توڑا ہے اس کا چھلکہ ہم نے اتار دیا اندر والی گری جو ہوتی ہے دانہ اس کا اصل وہ ہم نے نکال لیا ہے چھلکہ ہم ویسٹ کر دیں گے پتہ ہی ہوگا آپ لوگوں کو اس کو ویسٹ کر دیتے ہیں اور اس کو ہم دھرا موٹا سا جو ہے یہ بہت آرام سے پیس جاتا ہے تو یہ موٹا سا ہم نے اس کو کر لیا ہے اور پھر ہم اس کو grinder میں ڈال دیں گے تاکہ وہ آرام سے یہ سارا اس میں پیسا جا سکے تو یہ اس میں بہت تھوڑا سا جو ہے ڈالتا ہے بہت زیادہ نہیں ڈالنے یہ آپ نے 1,4ھ ٹی سپون ڈالنے یہ ایک گری میں سے نکلتا بھی بس سمجھیں آپ اتنا ہی ہے موٹی والی اگر ہے تو 1,4ھ ٹی سپون ٹھیک ہے 1,4ھ ٹی سپون ہارلی یہ 3 سے 4 چھٹیاں ہوگی بس اتنا سا ہوگا یہ بہت زیادہ نہیں ہم نے ڈالنے تو یہ ہم نے جو ہے وہ موٹا سا اس میں پیس کے اس کو ہم نے ایڈ کر دیا ہے اور اب ہم اس مسالے کو جو ہے نا پہلے پیس لیں گے اور پھر ہم اس میں باقی کے سپائسز ڈالیں گے ٹھیک ہے جی تو یہ ہم نے اس کو جو ہے نا وہ برائن کر لینا ہے اچھا سا باریک پاودر آپ نے بلکل بنا لینا ہے بہت ایزی مسالہ ہے اس کو آپ اکٹھا بنا کے رکھ لیں اس ریشو کو آپ ڈبل کر کے بنا کے اپنے پاس رکھ لیں ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ نے کتنا کتنے شوارماز بنانے ہیں تو اس کے حساب سے آپ دو دفعہ اس کو ڈبل کر لیں تین دفعہ کر کے اپنے پاس شیشے کے جار میں ائر ٹائٹ جار میں بنا کر اور سیف کر کے رکھ لیں یہ دیکھیں یہ ہمارا جو ہے نا مسالہ یہ پیس کیا ہے اس کو ہم جو ہے نا باریک چھاننی سے چھان لیں گے جی یہ دیکھیں چھاننی آپ باریک والی لے لیں درمیانی لے لیں اگر کچھ رہ جائے گا تو اس کو ہم دوبارہ سے جو ہے وہ پیس لیں گے ٹھیک ہے یہ دیکھیں بہت باریک سا ہمارا بہت ذرا سا رہ گیا اس کو ہم بعد میں پیس کے اس میں ایڈ کر لیں گے تو یہ ہمارا زبردست سا جو ہے نا شوارمہ کا مسالہ تیار ہو چکا ہے اور یہ بلکل آپ کو بزار والا ٹیسٹ آئے گا عام مسالوں والا نہیں ہوگا ٹپیکل سا اس سے ہٹ کے ہوگا بہت ذبردست یہ ہمارا مسالہ تیار ہے تو اب اس کے ساتھ ہم شوارمہ کی ساوس گھر میں بنانے لگے ہیں یہ بھی بہت ہی ایزی اور اتنی مزے کی ساوس ہے یہ بلکل آپ کو بزار والے شوارمہ کا ٹیسٹ دے گی آپ اس کو ایک دفعہ ضرور ٹرائے کیجئے گا اور ہمیں فیڈ بیک ضرور دیجئے گا کہ آپ کا کیسا رائے تین ہم نے اس میں جو ہے نا وہ بڑے سائز کے گارلک کے ہم نے جوے ایڈ کر لیے ہیں ہمارا اور یہ ہم نے ایک ٹیبل سپون ہم نے اس میں دیسی گھی ڈالا ہے ٹھیک ہے جی میرے پاس دیسی گھی اگر آپ کے پاس نہیں ہے دوسرا ایڈ کر لیں ون ٹی سپون ہم نے ریڈ چیلی پاوڈر اس میں ایڈ کیا ہے ون ٹی سپون ہی فل جو ہے وہ ہم اس میں چیلی فلیکس ڈالیں گے اور نارمل سا ون ٹی سپون ہم اس میں نمک ڈالیں گے ہم نے میونیز ابھی تازہ بنایا ہے اس لئے ہمارا جگ میونیز والا ہے آپ لوگ یہ مت سمجھیں گے یہ گندہ ہے تو یہ میونیز والا ہی ہے میں میونیز زیادہ در پریفر کرتی ہوں گھر کا بنا ہوا تو میں نے گھر کے بنے ہوئے میونیز کی جو ہے نا وہ ایک ریسپی پہلے ڈالی ہے اور دوسری جو ہے وہ بھی ایگلیس میونیز کی بھی ہے تو آپ لوگوں کو جو میونیز بنانا ہوں آپ وہ ڈال لیں ایک ہم نے وائٹ ایگ لیا ہے یعنی ایگ لے کے ہم نے اس کا یلو پارٹ نکال دیا ہے صرف ہمیں اس کا وائٹ پارٹ چاہیے تو ایگ وائٹ ہم نے ایک اس میں ایڈ کر دیا ہے اور یہ ہم نے اس میں دو تین گھونٹ ہم نے دودھ ڈال لیں ہیں یعنی تین سے چار ٹیبل سپون زیادہ نہیں ڈال لیں آپ نے تین سے چار ٹیبل سپون آپ نے دودھ کے ڈال لیں ہیں بے شک آپ اس سے بھی کم ڈال لیں اگر آپ کو ضرورت پڑے تو آپ بعد میں بھی ایڈ کر سکتے ہیں اس سارے کو ہم ذرا تھوڑا سا اچھے سے بلینڈ کر لیں گے تاکہ ہمارا لہسن جو ہے وہ اچھے سے اس میں بلینڈ ہو جائے لہسن آپ نے بہت احتیاط سے ڈالنا ہے تین جویں ہم نے ڈال لیا ہے کونٹیٹی آپ کے سامنے آگئی ہے اگر آپ نے دیسی لہسن ڈالنا ہے تو وہ آپ سمجھیں کہ دو جویں ایک کے برابر ہوتے ہیں آپ کا لہسن جو ہے وہ بلکل صحیح ریشو میں ہونا چاہیے اس کی کمی بیشی سے آپ کی ساس کا ٹیسٹ بلکل چینج جائے گا اگر زیادہ ہوگا تو بھی اگر کم ہوا تو ٹیسٹ نہیں آئے گا یہ دیکھیں یہ ہم نے اس کو اچھا سا بلینڈ کر لیا ہے ہمارا لہسن جو ہے اس میں بلکل پیسٹ کی طرح بن گیا ہے اب یہ ہم نے گھر کا بناوا میونیز لیا ہے ایک کپ بہت اچھا بہت تھک میونیز ہے یہ دیکھیں آپ کو دیکھ کے اندازہ ہو رہا ہوگا اگر آپ کا میونیز جو ہے وہ پتلا ہے تو آپ کی ساس کا مزہ نہیں آئے گا پھر آپ اس میں دودھ بلکل برائے نام ڈالیے گا بہت کام چونکہ یہ بہت تھک ہوتا ہے اس لیے اس میں ساتھ تھوڑا سا دودھ ایڈ کرتے ہیں اور یہ ہے آپ نے اس کو سارے کو اچھے سے بلینڈ کر لینا ہے زبردست سی آپ کی یہ ساس تیار ہو چکی ہے آپ اس کو بنا کر فریز بھی کر سکتے ہیں فریز کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ اس کو ائر ٹائٹ جار میں بلکل ڈرائے ہو اس کو تھوڑا سا تھنڈا کر لیں فریزر میں رکھیں جیسے میں نے اپنی میونیز کی ریسپی میں بتایا ہوا ہے اس کے بعد آپ اس میں اس کو جو ہے نا وہ ڈال کے رکھ لیں جب آپ نے شورماز بنانے ہو تو آپ تھوڑا سا ٹائم پہلے نکال دیں اگر آپ کو لگے کہ یہ تھک ہے تو آپ اس میں ایک ادھا گھونٹ اور دودھ ایڈ کر لیں اول تو وہ ایسے ہی صحیح رہتا ہے تو یہ بہت زبردست ہماری ساوس تیار ہو چکے بہت ہی ٹیسٹی ہے آپ اس کو عام کبابوں وغیرہ کے ساتھ بھی ٹرائے کر سکتے ہیں تو یہ بالکل تیار ہے اور یہ دیکھیں یہ کتنی مزیدار تھک ہے کیونکہ ہمارا میونیز بہت اچھا تھا تو یہ سارا آپ کے میونیز پہ بیس کرتا ہے کہ آپ کا میونیز تھک ہونا چاہیے امید ہے کہ آپ کو ہماری شورماز کے گرم مسائلے کی اور ساوس کی ریسپی ضرور پسند آئی ہوگی ہمارے چینل پہ آپ نئے ہیں تو کینڈلی ہمیں سبسکرائب کریں لائک کریں اور ہمیں کومنٹ ضرور کیجئے گا اپنا خیال رکھیں ہمارے چینل کا خیال رکھیں اور ہمیں فیڈ بیک دینا نہ بھولیے گا جزاک اللہ